لیکن ایک بار پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویپتی میں صرف ویلین ہی نہیں وہ نائک بھی اوپر کر سامنے آ رہے ہیں جو اپنے اپنے اسطر سے لوگوں کی مصیبتوں کو ہلکا بنا رہے ہیں کہیں پر لوگ کرونا مریضوں کی سیوہ کے لیے دن رات ایمبولنس الان رہے ہیں کہیں پر لوگ گھر میں کورنٹین مریضوں کے لیے خانہ بنا رہے ہیں یہ صدی کی سب سے بڑی مہماری ہے اور کورونا کا بڑھتا سنکرمن پورے دیش کی پریقشہ لے رہا ہے لیکن اس پریقشہ میں صرف سوارت اور تکلیف ہی نہیں ہے بلکہ اسی سنکرمن کے بیچ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مانوطہ کا راستہ دکھا رہے ہیں اس مہماری سے لڑنے میں اپنے حصے کا سہیوگ دے رہے ہیں ڈلی کے کالیا پریوار سے ملیے یہ پریوار بیس سالوں سے شہید بھگت سنگھ ہیلپ اینڈ کیئر نام کی سنستہ چلا رہا ہے اور اس کورونا کال میں یہ پریوار جس طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کر رہا ہے وہ پورے دیش کے لیے نظیر ہے یہ ایک کینسر سروائیور اور دیش کی پہلی مہیلہ ایمبولنس چالک تونکل کالیا کا پریوار ہے جو لگاتار لوگوں کا کال ریسیو کر رہا ہے مریضوں کو اسپتال لے جا رہا ہے تو ساتھ میں آکسیجن بھی پہنچا رہا ہے مہماری کے دور میں ہم آپ کو ایک ایسے پریوار سے ملاتے ہیں جو پریوار اس وقت فرشتے بن کر دلی میں مریضوں کی چوبیس گھنٹے مدد کر رہا ہے دراصل یہ پریوار شہید بھگا سنگھ ہیلپ ان کیر سوسائیٹی چلاتے ہیں اور اس سوسائیٹی کے تحت ان کی ایمبولنس سرویس ہوتی ہے اور ایمبولنس اس وقت دلی میں چوبیس گھنٹے سیوہ دے رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریوار ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ کالیا پریوار ہے دلی کے پرتاب نگر علاقے میں رہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ٹوینکل کالیا جی سے ان کو کھتا ملا ہوا ہے ہندوستان میں پہلی مہیلہ ایمبولنس ڈائیور ہونے کا ٹوینکل خود کینسر سروائیور ہیں اور اس کے باوزود مریضوں کی مدد کر رہی ہیں اور چوبیس گھنٹے خود اپنی ایمبولنس سلا کر مریضوں تک لے جاتی ہیں آئین سے بات کرتے ہیں ٹوینکل کس طریقے سے سب کر با رہے ہیں آپ یہ تو میں کہوں گے کچھ پربو کی شکتی ہے ہماری تو کوئی وہ نہیں ہے وہ کال آتا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے شکتی آتی ہے اور میں چل پڑتی ہوں تھک جاتی ہوں پھر کال آتی ہے پھر ہم چل پڑتے ہیں کال ساٹینڈ کرتے ہیں ڈرائیورز کو اٹینڈ کرتے ہیں اوکسیزن سلنڈر کے لیے ہمیں اس ٹم بہت بہت جیدہ دکت آ رہی ہے کیونکہ ہماری جو گاڑیوں میں دو اوکسیزن سلنڈر چھوڑی ہو گئے شیشہ توڑ کے اور باقی جو اوکسیزن سلنڈر ہے وہ کھالی ہو چکے ہیں ریفیل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دکت آ رہی ہے ہر گھر سے چھیکنے چلانے کی آواز ہے اور جس گھر سے چھیکنے چلانے کی آواز ہے وہ ہی اس مرط شریر کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پلیس آپ اپنے ساتھ دو لوگ اور لے کے آئیے گا ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں رکھوائیے گا اس کے بعد انتیم سنسکار کروائیے گا اور اس کے بعد ہمیں فون کر کے یا ویڈیو بنا کے بھیج دیجئے گا میں سمجھ سکتا ہوں کہ اتنا خوف ہے اس بیماری کا اتنا ڈر ہے کہ آج اپنے پریوار کا حصہ ہونے کے بعد بھی لوگ ایک دوری بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہم تک آ جائے اب مینگلورو کے پولیس والوں کے پریوار والوں سے ملئے پتی کوویڈ ڈیوٹی پر ہیں تو گھر میں مہیلاؤں نے ان کی سرکشہ کا ذمہ سنبھال لیا ہے آٹھ مہیلاؤں نے پولیس والوں کو دس ہزار ماسک مہیا کرانے کا ٹاسک رکھا ہے یہ کانپور کا ایک پریوار ہے جس نے ہوم آئیسولیشن میں رہنے والوں کے لیے ٹیفن سرویس شروع کی ہے جو اپنے گھروں پہ کوویڈ پیسنٹ ہیں یا ان کے فیملی والے ہیں جو آئیسولیشن میں پڑے ہیں یا کوارنٹین ہیں تو معلوم پڑا ان کے گھروں میں کھانا بنانے کی بڑی دکت ہو رہی ہے تو ان کے گھر پہ ہم لوگ اپنے سودھ بلکل کھانا گھر کا سا بنوا کر کے ان کے گھر پہ ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں اس کا کوئی چارج نہیں لیں گے ایسے تمام چہرے ہیں جو کوویڈ کے اندھیرے میں اپنی چمک بکھیر رہے ہیں پریشان لوگوں کے چہروں پر مسکان لارہے ہیں دیش کو سنکٹ سے نکالنے میں اپنا فرض نبھا رہے ہیں